بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو سبسکرائب اور لائک ضرور کر لیں شکریہ ایک فلسطینی نوجوان کا کرونا میں مبتلا والدہ سے والہانہ محبت کا اظہار تاریخی مسجد آیہ سوسیہ میں چھاسی سال بعد نماز جمعہ پڑھی گئی امریکہ کا کونسل خانہ بند کرنا دوستی کے پلکو گرانے کے مترادف ہے چائنہ مقبوزہ وادی میں اخبار کے ساتھ ماسک بلکل فری آرڈیننس کے ذریعے کلبوشن کی سزا معاف نہیں کی گئی پاکستانی حکومت اسلام آباد ہائی کورٹ کا آن لائن گیم پب جی کو فوری خولنے کا حکم انڈیا میں مسلمان عید الازحاپل لوگ ڈاؤن کے فیصلے سے پریشان نہار مو پانی پینے کے قیمتی فوائد دبلہ پن شاید فوراں دور کیا جا سکتا ہے تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی طرف کرونا میں مبتلا والدہ سے والہانہ محبت کا اظہار کرتے ہوئے فلسطینی نوجبان ہسٹیکل کی عمارت پر چڑھ کر والدہ کے کمرے کی کھڑکی پر بیٹھ گیا تیس سالہ فلسطینی نوجبان کو اپنی والدہ سے ملنے کی اجازت نہیں دی گئی تھی کیونکہ ان میں کرونا کا ٹیسٹ مستد آ گیا تھا اور انہیں مغربی کنارے میں ہیبرون میں ہسٹیکل میں داخل کیا گیا تھا ناملنے کی پابندی کے باوجود اس نوجبان نے ہسٹیکل کی عمارت پر چڑھنے کے لیے پانی کی نالیوں اور کھڑکی کے چھبے کا استعمال کیا تاکہ وہ اپنی والدہ کی کھڑکی کی سیفٹی کے پیچھے ان کو دیکھ سکے ان کی والدہ کو خون کا کینسر بھی تھا وہ اپنی والدہ کے افسوسناک انتقال تک ہر روز ہسپٹل میں آیا کرتا تھا ہسپٹل کے ایک اہدے دار نے مقامی میڈیا کو بتایا کہ وہ اپنا پیشتر دن وہاں کھڑکی کے باہر سے اپنی والدہ کی حالت دیکھتے ہوئے گزارا کرتا تھا اور نیچے آنے سے پہلے وہ تسلی کر لیا کرتا تھا کہ اس کی والدہ سو گئی ہے کی نہیں یہ نوجوان جس کا نام السویتی ہے اس خاتون کا سب سے چھوٹا بیٹا تھا اور اس کے والد کا پندرہ سال پہلے انتقال ہو گیا تھا استمبول کی تاریخی مسجد آیا صوفیہ 86 سال بعد نمازیوں کے لیے کھول دی گئی ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے نماز جمعہ ادا کی صدر رجب طیب ادوان خاص طور پر نماز جمعہ میں شریک ہوئے اس موقع پر مسجد میں روح پربر منازج دیکھنے میں آئے اور لوگوں نے نوافل بھی ادا کیے ترکی کی اہم سیاسی شخصیات میں ترکی کی پوری قابینا بھی ترک صدر کے ہمراہ آئی آیا صوفیہ مسجد میں ترک صدر رجب طیب اردوان نے تلاوت قرآن پاک بھی کی نماز کی ادائیگی کے لیے استمبول کے چپے چپے سے مسلمان آئے تھے جبکہ اگلی صفوں میں جگہ کے لیے نمازی فجر سے ہی پہنچ گئے تھے آیا چھت کی انچائی 185 فٹ ہے پوری عمارت میں 170 ستون ہے چاروں کونوں میں چھے ڈھالوں پر اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نہایت ہی خوشکت لکر لگایا ہوا ہے آیا صوفیہ کی عمارت فتح قسطنطنیہ کے بعد سے چار سو اکیاسی سال تک مسجد اور مسلمانوں کی عبادتگار ہیں لیکن خلافت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد مصطفیٰ کمال عطا ترک نے مسجد بند کر کے اسے اجائید گھر بنا دیا تھا امریکہ کی جانب سے ہوسٹن میں چائنہ کے کونسل خانے کو بند کر دیا گیا تھا اور امریکی وزیر خواجہ مائک پومپیو نے الزام آئیت کیا تھا کہ ہوسٹن میں چینی کونسل خانہ جاسوسی کا گھڑ ہے ہوسٹن میں چائنہ کے کونسل خانے کو بند کر دیا گیا ہے کونسل خانہ امریکی کمپنیوں اٹھاتے ہوئے امریکہ کو چینگ دو میں کونسل خانہ بند کرنے کا حکم دے دیا ہے چینی وزارت خارجہ کے مطابق چائنہ نے چینگ دو میں امریکی کونسل خانے کی بندش کا حکم ہوسٹن میں اپنا کونسلیٹ بند کرنے کے جواب نے دیا چینی وزیر خارجہ نے کہا کہ ہمارا اقدام قانونی اور امریکہ کے بلاوجہ اقدامات کا ضروری جواب ہے امریکہ اور چائنہ کے درمیان حالیہ صورتحال وہ نہیں جس کے ہم خواہش مند ہیں امریکہ کے الزام جھوپ اور بدنیجیتی پر مبنی ہیں امریکی اقدام سے دو طرفہ سفارتی تولکات کو شدید مقصان پہنچا ہے دوستو چینگ دو میں امریکی کونسل خانہ انیس سو پچاسی میں کھولا گیا تھا اس وقت دو سو سفارتی عملہ کام کر رہا ہے چائنہ کا مزید کہنا تھا کہ ہوسٹن میں چینی کونسل خانہ بند کرنے کی امریکی درخواست دو طرفہ تولکات کو شدید مقصان پہنچا ہے چائنہ نے اس اقدام کو چینی اور امریکی عوام کے مابین دوستی کے پل کو گرانے کے مترادف قرار دی گوزہ وادی میں کرونا وبا کے دوران اپنے کارین کو ایس او پیز پر عمل کرنے کی اہمیت سے اگاہ کرنے اور کرونا سے بجانے کے لیے اخبار کی انتظامیہ ایک صفحے پر ماسک چسپا کر کے توفتن تقسیم کر رہی ہے اخبار کی انتظامیہ نے صفحے اول پر اشتہار کی جگہ ایک ماسک چسپا کیا ہوا ہے اور ساتھ ہی ہدایت بھی تحریر کی ہے کہ ماسک کا استعمال ضروری ہے اس سے نہ صرف آپ بلکہ آپ کے آس پاس رہنے والے لوگ بھی کرونا سے بچ سکتے ہیں ویفا کی وزیر قانون فروغ نسیم کا کہنا ہے کہ کلبوشن یا دیو کی کوئی سزا معاف نہیں کی گئی آرڈینس میں نہ تو مجرم کی سزا ختم کی گئی ہے اور نہ ہی کوئی سہولت دی گئی ہے ان کا کہنا تھا کہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ آرڈینس کیوں لانا ضروری تھا ان کی کوئی سزا معاف نہیں کی گئی آرڈینس نہ لاتے تو بھارت عالمی قوانین سے فائدہ اٹھا لیتا اس لیے اپوزیشن اس حساس سیکیورٹی معاملے پر سیاست نہ کرے وفاقی وزیر قانون کا کہنا تھا کہ عالمی عدالت انصاف نے کلبوشن کو رہا کرنے کی بہارتی درخواست مسترد کی عالمی عدالت انصاف کے فیصلے کے پیشے نظر آرڈینس جاری کیا گیا یہ آرڈینس این آر او نہیں ہے این آر او پرویز مشرف نے جاری کیا تھا ان کا کہنا تھا کہ اگر پاکستان کونسلر رسائی نہیں دے گا تو بھارت عالمی دنیا میں شور مچائے گا ان کا کہنا تھا کہ بھارت چاہتا ہے کہ ہم آئی سی جی کا فیصلہ نہ مانے بھارت چاہتا ہے کہ سیکیورٹی کونسل جا کر ہمارے خلاف قراردات پاس کروائے لہٰذا ہمیں آئی سی جی کے فیصلوں کی ہر طرح سے تعظیم کرنی ہے وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ ان کی کوئی سزا معاف نہیں کی گئی آرڈینس میں نہ تو مجرم کی سزا ختم کی گئی ہے اور نہ ہی کوئی سہولت دی گئی ہے پاکستان میں آن لائن گیم کھیلنے والوں کے لیے خوش خبری ہے کہ اسلام آباد ہائی کورڈ نے پپ جی کو فوری طور پر کھولنے کا حکم دے دیا ہے ہائی کورڈ کے جسٹس آمیر فاروق نے پپ جی پر پبندی کے خلاف محفوظ فیصلہ سناتے ہوئے پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن آتھارٹی کو پپ جی گیم کو فوری کھولنے کا حکم دیا ہے اسلام آباد ہائی کورڈ نے پی ٹی اے کا پپ جی پر پبندی کا فیصلہ کل عدم قرار دے دیا ہے پی ٹی اے نے نوجوانوں کی اور شہریوں کی شکایات کے بعد پپ جی پر پبندی لگائی تھی تاہم پاکستان میں پپ جی کنٹرول کرنے والی کمپنی نے پی ٹی اے فیصلے کو عدالت آلیہ میں چیلنج کیا تھا پچھلے روز پی ٹی اے نے پپ جی پر پبندی برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا تھا بھارت میں ایک دن میں کرونا کے تقریباً پچاس ہزار نئے مریض درج کیے گئے ہیں جو کہ ایک ریکارڈ ہے اتنے مریض سامنے آنے کی وجہ سے ملک میں کرونا کے مجموعی متاثرین کی تداد تیرہ لاکھ تک پہنچ چکی ہے دوسری طرف بعض مسلم تنظیموں نے کہا ہے کہ بی جے پی حکومت اس کی آڑ میں مسلمانوں کے تہوار بکر عید کو نشانہ بنا رہی ہے دو دن پہلے اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ کی سربراہی میں بی جے پی حکومت نے ریاست میں بکر عید کے لیے گائیڈ لائن چاری کی ہیں اور کہا ہے کہ لوگ اپنے گھروں میں بکر عید کا تہوار منائیں جبکہ مہدیہ پردیش میں بی جے پی حکومت نے چوبیس تاریخ سے دس دنوں کے لاکڈون کا اعلان کیا ہے جس کے بارے میں مسلمانوں کا کہنا ہے کہ عید الازہا کے تینوں دن کو اس کے تحت نشانہ بنایا گیا ہے انڈیا میں عید الازہا کے حوالے سے یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ جن ریاستوں میں بی جے پی کی حکومت ہے وہاں دانستہ طور پر مسلمانوں کے لیے اس اہم فریضے کو ادا کرنے میں مشکلات پیدا کی جا رہی ہیں چونکہ عید الازہا کا پہلا دن ہفتے کو اور دوسرا اتوار کو ہے اس لیے مختلف اداروں اور تنظیموں نے حکومت سے یہ درخواست کی ہے کہ لاکڈون کو ہفتے اور اتوار کی وجہے منگل اور بدھ کو کر دیا جائے اس کے ساتھ معروف ادارے دار العلم دیوبن سمیت مسلمانوں کی مختلف تنظیموں نے حکومت سے عید الازہا کے موقع پر بکڑے کی فروغ پر آئی پبندی ہٹانے کا بھی مطالبہ کیا ہے لوگوں کا خیال ہے کہ عید کی تقریب میں رکھنا ڈالنے کے لیے یہ قدم اٹھایا جا رہا ہے ہم بکر عید منائیں گے کے تحت بہت سے لوگ اس کی مخاطب بھی کر رہے ہیں صبح صویرے اٹھ کر پانی پینا ایک جانی مانی روایت ہے سائنسی طور پر بھی اس بات کی نشاندہی ہو چکی ہے کہ خالی پیر نہار مو پانی پینا صحت کے لیے انتہائی مفید ہے اس کو روز مرہ زندگی میں عادت بنا لینا کئی خطرناک بیماریوں سے بچاؤں میں معاون ثابت ہو سکتا ہے ان بیماریوں میں گردن توٹ بخار سردر دل کی دھڑکن کا تیز ہونا ڈائریا مرگی دماز یا بیتس اور آنکھوں کے تمام امراض اس کے علاوہ موٹاپا اور دیگر خطرناک امراض شامل ہیں صبح اٹھ کر نہار مو دو گلاسے تھوڑا سا زیادہ پانی ضرور پی جئے مگر کچھ کھانے کے لیے تقریباً پنتالیس منٹ انتظار کیجئے پنتالیس منٹ گزرنے کے بعد آپ آرام سے اپنا کھانا یا ناشتہ کھا سکتے ہیں ماہرین کا کہنا ہے کہ کھانا کھانے کے تقریباً دو گھنٹے تک کچھ نہ کھائیں اور نہ ہی کچھ پییں وہ افراد جو زیادہ عمر ہونے کی وجہ سے یا کسی بیماری کی وجہ سے روزانہ چار گلاس پانی نہیں پی پاتے انہیں چاہیے کہ وہ آہستہ آہستہ پانی کی مقدار میں اضافہ کریں اس عمل کو اگر آپ دس دن کرتے ہیں تو ہائی بلڈ پریشر سے آپ آرام پہ سکتے ہیں اگر آپ یہ عمل تیس دن کے لیے کرتے ہیں تو زیادہ بیتس یعنی شوگر میں بھی کمی لاسکتے ہیں خالی پیٹ پانی پینہ جلد کے لیے بھی انتہائی مفید ثابت ہوتا ہے اسے جلد میں نہ صرف لچک پیدا ہوتی ہے بلکہ وقت سے قبل پڑنے والی جھڑیوں سے بھی انسان محفوظ رہتا ہے صبح صویرے دو سے تین گلاس پانی پینا وزن میں کمی لانے کا باعث بھی بنتا ہے خالی پیٹ پانی پینے سے انسان کے جسم میں موجود اضافی چربی اور کیلوریز جل جاتی ہیں دوستو بدن کے مٹاپے کی طرح دبلہ پن بھی ایک بیماری ہے اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ اس بیماری کے شکار وہ مرد اور خواتین ہوتے ہیں جنہیں ذہنی اور آسابی تناؤ کی شکایت ہوتی ہے اگر وہ اپنے آسابی تناؤ پے کابو پالیں تو اس طرح ان کا حد سے زیادہ دبلہ پن بھی دور ہو جائے گا اور بھوک بھی خوب محسوس ہونے لگے گی ایسے خواتین و حضرات کے لیے تازہ ہوا میں وردش کرنا سب سے بہتر ٹونک ہے وردش آت کی بھوک میں اضافے کے ساتھ ساتھ دورانے خون کو تیز کر دے گا جب دورانے خون بہتر ہوگا تو غیزا کی غیزایت بخش اجزاد جسم کے خلیوں میں پہنچیں گے اور ان کی کارکردگی بہتر ہوگی غیزایت بخش خورا کا مفہوم صرف اچھے خانوں تک ہی محدود نہیں ہے بلکہ اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ جو کچھ کھایا جائے وہ اچھی طرح حضم ہو اور اس سے طوانائی حاصل ہو خلی ہوا میں وردش کرنے سے نظام حضم کی خرابیاں دور ہو جاتی ہیں تناؤ کم ہو جاتا ہے دبلے افراد کے جسمانی تناؤ کی ابتداد دن کے آغاز سے ہی ہو جاتی ہے جلد بازی اور گبرہت تناؤ پیدا کرتی ہے جس سے جسم کے حرارے زیادہ جل جاتے ہیں اور بدن غیر معمولی طور پر لاغر ہو جاتا ہے آخر میں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ دبلے پتلے افراد کا اصل مسئلہ بڑی حد تک ذہنی اور نفسیاتی ہوتا ہے اور اس حال کا داروں مدار زیادہ تر آداد کی تبدیلی اور جذبات میں توازم برکرا رکھنے پر ہوتا ہے گبرہت حد سے زیادہ غصہ زیادہ جلد بازی اور چڑچڑا پر نہ صرف جسم کے حرارے زیادہ جلا ڈالتا ہے بلکہ رفتہ رفتہ نظام حضم اور جسم پر بھی ناخشکوار اثر ڈالتا ہے دوستو لگتا ہے جو مجھے غصے والے میسیجز پوسٹ کرتے ہیں وہ سب پتلے ہیں تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ